تو اپنا ٹیشو اپنا بوڈی سپری اپنے پاس رکھا کریں تاکہ آپ کے پاس بیٹھنے والا جی اسلام علیکم میرا نام ساکم زفر علیہ ہے دوستو میں آج یہاں اس ادارے میں موجود ہوں آپ ادارے کا نام دیکھیں وابدہ وائز ہائی سکول سٹیم پاور سٹیشن دوستو یہ معنی مالا جو ہے اس کے سامنے ایڈیا سٹیم پاور وابدہ کلونی وہاں یہ سکول واقع ہے یہ بیلنگ اس کی آپ دیکھیں یہ پارک ہے سکول میں یہاں پچھلے سال میں آیا تھا یہاں پہ پرسنیلٹی دیولمنٹ آف سٹوڈنٹس کے حوالے سے ایتھکس مورل ویلیوز پہ میں نے لیکچر دیا تھا دیکھتے ہیں وہ جو ہے پوائنٹس بچوں کو یاد ہے آج یہاں پہ جو ہے پرپس آف لائف پہ یہاں پہ سیشن ہے یہاں پہ بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ایک استاد ایک ملک کا امریکہ کا صدر بنا اس نے کہا یہ خواب دیکھنے چاہیے خواب پورے ہوتے ہیں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے میں نے بچوں سے جو پوائنٹس سننے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں ساتھ ہی ساتھ پرپس آف لائف ایک استاد امریکہ کا صدر بنا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے سکول کا ویزٹ میں انشاءاللہ لازمی کرواؤں گا اب وہ جو ہے کلاس کا ٹیچر وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں ایک پرپس ہونا چاہیے زندگی میں بتا رہا ہے کہ بیٹا پرپس آف لائف زندگی میں ایک پرپس ہونا چاہیے کلاس کا سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ سر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں ایک پرپس ہونا چاہیے پہلے آپ بتائیں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے وہ کلاس کا ٹیچر اس کے ہاتھ میں چائے کا مگ ہے وہ چائے کا مگ ایسے ٹیبل پہ مارتا ہے سٹوڈنٹس کی طرف دیکھتا ہے کہتا ہے بیٹا یاد رکھنا ایک دن میں نے امیجن کریں کلاس کا ٹیچر کہہ رہا ہے کہتا ہے ایک دن میں نے امریکہ کا صدر بننا ہے سٹوڈنٹس کہتے ہیں سر کہاں بھی آپ ٹیچر وہ کہاں پہ امریکہ کا صدر وہ ٹائم آیا وہ کلاس کا ٹیچر ٹو ٹائم دو بار وہ کلاس کا ٹیچر ٹو ٹائم دو بار امریکہ کا صدر بنا جناب براک اوباما جب اس کا خواب برا ہو گیا جب اس کا مقصد برا ہو گیا اس نے کہا خواب دیکھنے چاہیے یہ خواب بڑے ہوتے ہیں خواب دیکھنے چاہیے یہ خواب بڑے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جو انسان کا گمان ہے اس گمان کے مطابق اللہ رسپونس کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ آپ کا نام کیا ہے ہاری صلی اللہ کس کلاس میں پڑتے ہیں بیٹا پچھلے سال جو میں یہاں تھا ایسی کونسی باتیں تھیں جو آج بھی آپ کو یاد ہے سر آپ نے بتایا تھا کہ جو چیزوں پر اللہ تعالیٰ کے نام لکھتے ہیں زمین پر بڑی ہوتے ہیں انہوں کو اٹھا کے اپنے سر سے اوپر رکھنا چاہیے اوپر انچی جو باپ پاک اور آکھ کو نیچے سے اٹھا کر اوپر نہیں سنبھال لینا چاہیے اور ایک قرآن کی آیت حدیث پاک کا ترزمہ درز ہوتا ہے ایون اس میں بعض جو ہیں اخبارات اس میں روزہ اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تصویر ہوتی ہے کعبہ شریف کی تصویر ہوتی ہے شاوش بیٹا تینکیو جی بیٹا اسلام علیکم وآلہ وسلم بیٹا کیسے ہیں آپ الحمدللہ کس کلاس میں پڑتے ہیں ٹینتھ میں کیا نیم آپ کا مائی نیم اس عبد الرحمن بھئی پچھلے سال میں آیا تھا ایسی کونسی بات کی تھی آج بھی آپ کو یاد ہے سب سے پہلے آپ نے بتایا تھا کہ انسان کی جو پرسنیلیٹی ہوتی ہے وہ اس کی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے تو اپنا ٹیشو اپنا بوڈی سپری اپنے پاس رکھا کریں تاکہ آپ کے پاس بیٹھنے والا آپ سے دور نہ بھاگے بھر کے آپ کے قریب بیٹھے اور ایک آپ نے اور بات بتائی تھی کہ جو کوڑے والا ہوتا ہے آپ اس کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ کوڑے والا ہے لیکن وہ بیسیکلی کوڑے والا نہیں تو وہ سفائی والا ہوتا ہے بیٹھا اسلام علیکم بیٹھا کیسے ہیں آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ کا نیم بیٹھا کونسی بات میں نے بتائی تھی میرے بھائی پچھلے سال آج بھی آپ کو یاد ہے آپ نے بتایا تھا کہ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھے تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ اس میں کیا لکھا ہوئے اور آپ نے بتایا تھا کہ سفائی اپنے گھر میں اپنے سکول میں ہر جگہ سفائی رکھیں تاکہ باہر سے جو آئے اسے پتہ لگے کہ صاف ستھرات رہنا ہے کیونکہ یہ ادارہ کس کا ہے ہمارا یہ کلاس کس کی ہے ہماری اس کی سفائی کا ذمہ بھی ہمارا اللہ خوبصورت ہے اور کسی اس کو پسند فرماتے ہیں شابش بیٹا گوٹ اسلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ہے آپ کا نیم رومان کس کلاس میں پڑھتے ہیں ٹین کمال بیٹا کیا بات بتائی تھی آج بھی آپ کو یاد ہے آپ نے بتایا تھا کہ ہمیں بروں کا اعترام کرنا چاہیے چھوٹا پر شفقت کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں کسی سے جیلس نہیں ہونے چاہیے آپ کو خود پر گرون نہیں کرنا چاہیے کمال دوسروں کا خیار رکھنا چاہیے بزرگوں کا خیار رکھنا چاہیے تاکہ ان کو جو مشکلات میں اپنا جو امسائیں ہیں اپنے رشتہ جو بھی ہیں اپنے اپنا کرتے ہیں مشکل میں ہیں ان کا سادرہ چاہیے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں آپ میں اسے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لئے فائدہ مان وہ واصف صاحب فرماتے ہیں کبھی کسی کو یہ نہ کہیں میرے لئے دعا کریں میرے لئے دعا کریں کام ایسے کریں سیوہ اس کی ایسے کریں اس کے دل سے آپ کے لئے کیا نکلے شاہ وآلہ آئیں بیٹا جی بیٹا اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیسے ہیں آپ بھائی کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ آپ کا نیم محمد حمزہ حمزہ بھائی کونسی بات بتائی تھی آج بھی میرے بھائی آپ کو یاد ہے سر آپ نے باتیں تو بہت سی بزائی تھی ان میں سے چند باتوں میں سے ایک بات میں بتاؤں گا آپ کو کہ اگر آپ زندگی میں کسی بھی لیول پر ہیں اور اگر آپ کے پاس بڑوں کا عدب اس آجزہ اکرام کا عدب نہیں ہے تو آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ سب بکار ہیں وہ سب ضائع ہیں اس لئے سب کا احترام کرنا چاہیے بڑوں کا عدب کرنا چاہیے چھوٹوں پر شفقت کرنے چاہیے جی با دب با میرے بے بھائی بے میرے کل میں سر سلیم صاحب کے پاس تھا جن سے میں نے ایٹ کلاس تک سکس سیون ایٹ میت کیا ہے کہتے ہیں میں نے کلاس میں جو سٹوڈنٹ تنگ کرتے تھے کل کی بات فیض ملے وہ میں آگے بتانے لگا ہوں اپنے پاس نہیں رکھتا کہتے ہیں جو بچے مجھے تنگ کرتے تھے نا اندر سے واز ایک نکلی اوہ نا کیا کرو اوہ نا کیا کرو تنی پتہ تو جو کر رہے ہیں میں تو ایک دن ریڈی لانے کہتے ہیں سر میں ساکیب میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میں نے وہ لفاظ کیوں بولے تھے کہتے ہیں آج میں ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں واقعی انہیں ریڈیاں لانے میں عرض کرتا ہوں سارے ٹیچرز میں یہ ویڈیو کے ذریعے پیغام دیتا ہوں تمام اسادزہ میری آپ کی خدمت میں ریکویسٹ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو یہ چیز عطا کی ہے وہ سر کہہ رہے میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں میں نے کیوں کہا استاد کی جو بات ہے وہ بات نہیں رہتی وہ کچھ اور ہو جاتی ہے میں اس تمام ٹیچرز کو کہتا ہوں کہ ہم نادان ہیں ہم نادان ہیں ہم آپ کے پاس آتے ہیں ہم سیکھنے آتے ہیں کہ ساڑا پانڑا کھالی ہمارا برطن کھالی آپ بھر دیں آپ کبھی ہمیں یہ نہ کہیں کہ تو انہی کر سادا یا تجھے ہی لانے آپ ہمیشہ یہ کہیں انشاءاللہ اللہ میرے بانی کریں وہ کہہ رہے کہ بیٹا میں نے ان کو کہا کہ نہ کیا کرو آپ لوگوں نے یہ کہتے ہیں آج میں ان کو دیکھ رہا ہوں بادب بانسی بے عدب اقبال کہتے ہیں وہ جو ریوارڈ مجھے دینے لگے سر کا ریوارڈ کہتے ہیں منوں نہ دو مجھے نہ دیں کس کو دیں کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے آج میں کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچتا شابش بیٹا جی بیٹا اسلام علیکم بیٹا کیسے ہیں ٹھیک اللہ بھی شکر ہے آپ کا نیم امن گل کس کلاس میں پڑھتے ہیں سیمن کونسی بات تھی جو بتائی تھی آج بھی آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ سکول کو اپنے گھر جیسا سمجھنا چاہیے اسے صاف سترہ رکھنا چاہیے اس سے مہول اچھا رہتا ہے ہر وہ چیز جو آپ کے مقصد کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے ہر وہ چیز جو آپ کے پرپس کو پورا کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے ہم اس کی کیا کھنی چاہیے قدر کیا کھنی چاہیے شابش بیٹا شابش زندگی کٹر 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 بریک ہوئی ہے اور یہ سٹوڈنٹس منت کر رہے ہیں کمال اس کا مقصد ہے اس کا مقصد ہے میرا بھی تو مقصد ہوگا یہ درخت یہ میلے لیے ہے سورج میرے لیے لیے ہے چانت میرے لیے ہے دنیا کی ایک ایک چیز میرے لیے ہے تو میرا مقصد ہے میرا مقصد کیا ہے پاکستان کا مطلب کیا پورا کلمہ نہیں آندہ پورا کلمہ پڑھنا ہے آپ نے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا